موسیقی 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 یہ تو ہوئی بیری بات اور سنائیں کیسے ہیں آپ اہلکہ مبارک ہو آپ کو آپ ان لکی اشخاص پر سے ہیں جن کو ٹکٹ مل گیا جو بچ گئے ہیں جو بچ گئے ہیں دیکھا آپ کو بھی محسوس ہوا کہ بچ گئے ہوں نہیں شکر ہے اللہ کا جی سر اکارا سے الیکشن زائر ہے جی اپنے گھر سے اپنے گھر سے الیکشن اور مقابلہ کیسا ہونے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی انشاءاللہ بڑی مہربانی کریں سامسا ہوں رہا ہے کہ ڈاکٹر نے مریضوں کو کہہ رہے ہیں کہ جھم میں آیا تھا نہیں در تو یہ میرے ساتھ جو قبرستان بلکل خالی تھا یہ میری ویسے بھرا ہے اللہ خیر کرے تیری قدیت خراب ہوئے گی تیرنا گھولی چلنگ ہاں جی میرے پتہ بہت بہت ڈیلس ہو لی ہے مگر ریب ایسے اکارا کے اندر آپ بھی اکارا سے تعلق رکھتے ہیں سر اینالہ خرد کے ارئے میں بائی جان میرا حلکہ ہے جی آپ کے حلکے میں یہ ہے میں ان کے حلکے ایک ہی ٹکٹ آنا چاہی میں جی ایک سہی لڑ رہا ہوں ہاں جی تو آپ نے دو ٹکٹے نہیں مانگی تھی میرے خال میں ایک کافی ہے جاب سامنی سے بھی نہیں آپ نے لی کوئی ٹکٹ میں کیوں نہ ہوں گا پھا جاب سامنی سے وہ جو باقیوں نے لی انہوں نے کیوں لی ہے میں اس ریس میں نہیں ہوں آہ اچھا وہ والی ریس ایک اور ریس ہے جو پیٹے میں چند رہی ہے بلا وجہ اپنے دشمن نہیں پیدا کر رہا چاہتا یہ بھی صحیح ہے چلے یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی کنزا میرےڈ ہے نہیں اوہ مائی گیڈنیس کنزا آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہوا ہے جی میں نے دیکھا ہوا ہے جو رات کو دیکھا تھا اس میں بھی آپ نے کسی سے یہی سوال کیا سر کو مانا نہیں نا رہی میں کہنا کوئی دا منے نا میں بہتنوں رہنا تو ممی ڈیڈی بھی نہیں ہے آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے مجھے بلکل سمجھ آتی ہے مجھاتی بھی ہے کیوں ہماری زندگی اچھی بسر ہو جائے گی چلے یار میں سر دیکھیں پنجابی میں بھی پنجابی وہ بھی پنجابی تانوں کی انگریزی آلینوں یار نہیں مگر اس سے بات کر دیں کنزا کتا ارسا ہو گئے کام کرتے ہوئے 2013 میں سٹارٹ کیا تھا اچھا اور یار آپ تو بہت چھوٹی سی ہیں تو 2013 میں تو آپ مزید چھوٹی سی ہوں گی سولہ سال کی سولہ سال کی عمر میں ہی آپ نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا آہا ارے واہ یہ یعنی کہ ایکٹنگ کا شوق اتنا زیادہ تھا مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا اور کچھ گانے کا بھی شوق تھا لیکن اس میں بھی میں نے ایک سال سوچا کہ میں سیکھوں اسے سیکھنے کے بعد آؤں لیکن اس میں اتنا ٹائم لگ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگا کہ میں کر سکتی ہوں اور بہت مشکل تھا گانا گانا تو پھر اس کے بعد مجھے ایک آفر ہوا پلے اور میں نے وہ سائن کر لیا پھر جب میں نے ایکٹنگ کرنا شروع کی تو مجھے پیار ہو گیا ایکٹنگ سے اور بس پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی چھٹی لی ہوگی آپ کو اپنا بچپنا یاد نہیں آرہا بچی کی باتیں سن کے کہ بچپن سے ہی سیاست کا شوق تھا نہیں مجھے تو بچپن میں سیاست کا شوق آپ کو کب پڑھا تھا مجھے جب میری اکل ماری گئی تھی تب پڑھا تھا یہ یعنی کہ اس زمانے کی غلطی ہے جب آپ بلکل باشعور تھے اور آپ کو اندازہ کبھیا کرنے والا ہوں سوچ سمجھ کے آپ نے آگ میں چھلانگ لگے لیکن آپ تو اب بچپنے سے ہی یعنی کہ کس کو دیکھے ویسے شوق ہوا تھا کافی سارے ایکٹرز تھے جیسے مجھے نمان اجازت بہت پسند تھے پھر اس کے بعد سانیا سعید جی کے پلیز میں بہت شوق سے دیکھتی تھی پھر آسف رضا میرے بہت زیادہ فیوریٹ تھے میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی کام کروں میں ان لوگوں سے ملوں ہوں ان کے ساتھ کام کروں ویسے کمزور جیسے ہی عمر تاڑی بھی نبی سال لگ دیجے بچی نے دیکھے ہوئے ہیں بہت دیکھ لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے شکر ہے کہ وہ اس کو کمس کم اچھے والے ایکٹر تو پسند دے نا جو پروپر ایکٹر ہیں تو یہ یعنی کہ لنوں کو سندارب آپ نے وینترین کے ساتھ کام کیا میں نے آصف رضا میر جی کے ساتھ نمان جاز ابھی تک نہیں آئے نہیں ابھی تک نہیں کیا ان کے ساتھ تو کیوں نہیں آپ نے کبھی ان کو اب ملی ہیں میں بھی trabajo میں بھی نہیں ہے کبھی ان سے بھی آپ کو ملی نہیں ہے کبھی بچی پھر رہی ہے وہ بچپن سے روڑ رہی ہے نمان جاز کو اور نمان جاز ہی نہیں مل ویسے مجھے آفر ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک دو پلیز لیکن وہ میں کر نہیں سکی تو میرا بیڈ لگ تھا وہ لیکن می بھی انشاءاللہ فیوچر میں ہم لوگ کام کریں تو یعنی کہ آپ کو آصف رضا میر کے ساتھ کام کرنے کا شوق ہے ان کے بیٹے کے ساتھ شوق نہیں جس کا ساری قوم کو شوق ہے آہد رضا میر کا کوئی چانس نہیں ہے شوق کی بات نہیں ہے وہ بھی اچھا ایکٹر ہے لیکن ابو آلی بات نہیں ہے اس میں شاید ہاں یہ دیکھیں نا سر صاف بات ہے شاہ جی بچی نے کہا دیا کہ نہیں ہے بھئی اب بات اب ہر چیز میں تو نہیں نا میر صاحب کو خوش ہونا چاہیے کہ چاہے آج آہد رضا میر کے بہت بڑے بڑے فین کلابز ہیں لیکن آصف رضا میر آصف رضا میر ہیں سار ابو ابو ہی اندار بلاول پر ٹو بیلو تے زداری صاحب دے پھر کیا بات ہے تمتے زیادہ پتا رہا بڑی چنگی طرف پتا جی زیادہ یہ کب تک یہ بات آپ سے لوگ اس طرح کی چھیڑ خانی کرتے رہے کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں آپ کیوں نہیں کریں گے جب میں ایک پارٹی میں تھا ان کے قریب تھا تو کیوں نہیں کریں گے تو یہ کیا بات صحیح کر رہے ہیں کیا اس کا تجزیہ صحیح ہے دیکھیں نا بلاول صاحب کو جب میں نے دیکھا ہے تو اس وقت ہم نے تو بی بی کے ساتھ دیکھا ہے ہم نے تو کام زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے بہت چھوٹے ہیں نہیں بلاول پچھلے دور میں جب ہم کیابنٹ میں تھے تو انہوں نے کام شروع کر دیا تھا لیکن بارن جس طرح آپ وہ کام کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں کر رہے تھے مگر بیسے ایک بابت ہے یہ ادھر دن آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں مگر ایک جنرل ایک پولیٹیشن کی ابزوریشن اگر میں آپ سے پوچھوں اب آپ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کا وہ بہت متحرک ہیں اس وقت بہت زیادہ آؤٹ آف دو وی جا کے وہ کام کر رہے ہیں جتنا پہلے کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے آپ کو سپاک آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری سٹرگل کرنی پڑتی جس طرح بی بی شہید نے بڑی سٹرگل کی تھی مگر بلاول صاحب نے وہ دکھ تو ایک جھیلا ہے ماں کا لیکن وہ سٹرگل جو بی بی کو کرنی پڑی وہ شاید ان کو نہیں کرنے پڑی مجھے اس فیملی میں اگر سپاک لگتا ہے تو آسفہ میں لگتا ہے اچھا آسفہ بی بی گندر لگتا ہے آپ کو ویری نائس یہ تو بڑا ویسے آپ بیڑے ووٹ بناوا ہے آپ کا مجھے ایک سال بڑی ہیں آپ کچھ بار تمہیں کہا ہے کہ خواتین سے عمر نہیں پوچھتے ٹوئنٹی وان کہا ہے انہوں نے تو آپ کا ووٹ تو بنا ہوئے تو آپ کا ووٹ ڈالنے کا ہے آپ کو بتا ہے الیکشن آگئے ہیں اس بار میں ووٹ ڈالوں گی آپ ووٹ ڈالیں گے اور کہاں سے آپ کا ووٹ ہے کراچی سے ہے لاہور سے تو یعنی کہ اس بار سوچ لیا ہے کس کو ووٹ ڈالنے آپ نے ہاں پی ٹی آئی کو ہی ڈالنے ماسوریت کا عالم دیکھئے کہ انہوں نے بتا ہی دیا کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا بھی کس کو ہے لیکن وہ تو حق ہے نا ان کا اچھے یہ نہیں بتاتے وہ پہلی بات نہیں بتاتے جو آپ نے ان کو بتاتے ہمارے بھی بارٹی ہیں ان کو ووٹ ڈال دیں مگر ویسے اچھا تو یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ کا حلقہ کون سا آپ کا بنائے آپ کو آئیڈیا ہے کوئی مجھے اقبال ٹاؤن سے آپ کا ہے اچھا تو وہاں سے یعنی کہ تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں اصل جو ووٹر ہے نا کسی بھی پارٹی کا وہ وہ ہوتا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا کیری ریٹ کون ہے جو ایک پارٹی کو جب مجھے یقین ہے ان کو نہیں پتا ہوگا مجھے کون سا کون سا لڑ رہا ہے مگر اگر وہ پارٹی کے لیے کر رہی ہیں تو یہ بڑی دس اس ہارٹننگ فور پی ٹی ہے میں ایک پارٹا ہوں تو لڑ رہنے انڈی لیکشن آپ بھی ایک پارٹا ہوں ارے وہ آپ کے علاقے سے ووٹ ان کا جی جی میرے ہلکی ووٹ ہے پوچھ لو ہاں جی ایک بار سی تسی ووٹ میں نے دے ہوگی نا جی نائی موسیقی 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 موسیقا اسلام علیکم تڑھے موش ارے تم کہاں سے آگے اتنے عرصے بعد بس وہ علی محمد خان صاحب نہیں ہے پی ٹی آئی والا اس سے متاثر ہو کے پی ٹی آئی جوائن کیا تھا مجھے چھوڑ کے تم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی بخواب سے بھی وفائی کیا انہیں ہماری بھی بڑا ظلم کیا وہ کیا دیر ظلم دیر ظلم دیر ظلم دیر ظلم میرا اوڈیڑہ نہیں ہوں جو سندر نہیں وہ دو بہت ناچ ناچ کی گوڑے رہ گیا کہ ٹکٹ کوئی دوجہ لے گیا صاحب صاحب دیر ظلم دیر ظلم دیر ظلم دیر ظلم دیر ظلم صاحب تم نے کوئی اتجاز ریکارڈ کرایا تاریکن سامس میں نے اتجاز ریکارڈ کرانے کے لیے گیا ان کا جتنا بھی ورکر آتا تھا میں اپنا گیٹ کو لے چھائے بنایا ہے روٹی پکایا ہے اُدھر ہم کو گیٹ کے اندر بھی نہیں جانے دیا بنی گالا بنی گالا وہتے دندے یہ نہیں وجہ نے دماغ نہیں کم کر رہے میں نے ویر ہی ٹکٹ دیتا سواک تو لہور آندا بس تا ٹکٹ بھی نہیں دیتا میں بس ڈینال بجدہ بجدہ آئے دیکھو ایسا تمہارے سے ہوئی زیادتی ہے لیکن تم نے بھی تو میرے سے بے وفائی کی تھی نہیں ابھی ہم کو ماں پی دے دیو ساتھ تین سور پیہ دے دیو ہمیں تین سور پیہ دے دیو مارا اس شیکل کا کافی کام کرانا زنگ لگ گئے وہ تو ہم پیٹی اے والوں سے مانگو اور پیسے مجھ سے کی مانگ رہے مبارکو آپ کو مبارک جی بس ادھر انجا تو نوٹو والوں کو ملے یا الیکٹیبل کو ملے ایک بات پکی ہے بھائی خان صاحب میں نوٹو والا نہیں ہوں ووٹو والا ہوں الحمدلہ اس ترے ماشے اس ترے ماشے ٹھول پخیر اوہ تے تو دوسری کڑی ہوں دی سی ہاں تم دے تو لڑکی بھی چلی گئے یہ لڑکی نہیں آگئی یہ کونسا کنٹری کا ہے یہ میاں والی کنٹری کا اوہ عمران خان نیازی کچھ تیرے نال بے بخواہ بے بخواہ بڑی عید پہ نا بڑی عید پہ اسے ہی قربان کر دینا پھاما خدی خان پھاما خدی خان آپ کے پشتے بھی ہوتی ہیں خانز پختنا ہے مامور پختو رازی مامور پختو رازی مو پختو رازی دسے دسے لگے لگے رازی لگے مطلب کیونکہ میں پتھانوں میری امی بھی پتھانے اور میری ابو بھی پتھانے جس کی وجہ سے مجھے پشتو آتی ہے لیکن مجھے اتنی زیادہ نہیں آتی مجھے تھوڑی تھوڑی آتی ہے لگے لگے رازی اچھا دوائی لگو ہونا چلو مجھے نہیں پشتو نہیں آتی پشتو نہیں اس کے علاوہ کون کونسی آتی ہے آپ کو پنجابی آتی ہے انگلیش بھی آتی ہے اور دو بھی آتی ہے پشتو بھی سیکھلو تو پانگلے ہوتا دنوائی دشگردبا آتی ہے پشتو بہت مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے جیسے ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی سرائکی اور بلوچی بولی جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو آتی ہے سمجھ آتی ہے کبھی کبھی لیکن بولنی نہیں آتی لیکن سمجھ آتی ہے میں بول لیتا ہوں دو چار زبارے اچھا جی کون کونسی اردو پنجابی انگریزی سندھی گرابی تھوڑی بہت سرائکی پشتو دالف میں بھی نہیں آتا سرائکی ہنڈی کرتا نو آو جی سرائکی جی مقابلہ دے میں ٹھیک ہیں تو سر ٹھیک ہو پر پکی سرائکی کوئی نہیں جیڑی تُسا پہ بلے دے ہو آنی آنی کہ آپ نے تین چار ہلکے پکے کیے ہوئے ہیں نہیں نہیں کئی سے بھی ٹکٹ مل سکتا ہے وہ کہتے ہیں نو عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو اس طرح بس تھوڑا بہت آنا جانا رہا ہے تو دوست ہے سندھی اور سرائکی میں ایم فلو انٹین بور نہیں بلکل سندھی تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دوست بہت سے ہیں پرانے اور سرائکی سائٹ پہ بھی ہیں تو اب پشتو سائٹ کے بھی سر دوست آپ نے کٹھے کی ہے وہاں سے بھی کٹھے کی ہے سر دوست بڑے کٹھے کی ہے زیادہ آپ انٹریکٹ کریں کوئی بھی زبان آ جاتی ہے اگر آپ انٹریکٹ زیادہ لیکن سب سے میٹھی زبان جو نہ وہ سرائکی ہے سر جو آپ نے بھی بولی ہے میرے خیال میں جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے فارسی کے بعد شاید کیا لہن بچے ٹھیک تھا کھن اس میں جو سرائکی میں بھی بہت سارے ڈائلیکٹ جھنگ والی اور ہوگی رہیم بیار خان والی اور ہوگی اور ایک سندھی سرائکی بھی ہے میرے نال زرداری صاحب میرے نال پنجابی بول دے سر فر وٹیور ریزن اس فلونٹ ان پنجابی ایک آرٹ ہے بڑا زرداری صاحب کا کہ وہ اس فلونٹ ان پنجابی آئی تنگ کہ وہ اس مور کمفرٹیبل ان پنجابی دے نور دو ہاں وہ بڑا وہ ایک ان کا سٹائل ہے جس کے اندر وہ پنجابی بول رہے ہوتے ہیں لیکن آپ تو سی تاہیر دو رو گئے ہوگئے پنجابی آگی میں انہوں اور پاسے چل نہیں میں دور ایس تو ہو گیا بھی نون دے نڑے ہو گیا سنور کوئی نہیں رو گا حضرت تو وہ اتنا نون کے خلاف ہوئے ہیں نون تو مچاری اکیلے پھر رہی ہے یہ الیکشن تو بات پوچھا گا تو اچھا جی یعنی کہ آپ لوگ کے ساتھ نہیں کوئی چانس سرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں ملیں گے مشکل لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے دیکھیں خان صاحب ابھی تک تو کہہ رہے ہیں اللہ کرے وہ اس پہ کریں کیونکہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں اور جماعتیں لوگوں سے رابطے کرتی ہیں بلکہ کچھ لوگ جو بنیادی طور پہ جنہوں نے بیندیر بھوٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہوا یا پہلے کیا ہوا تو ان کو یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی نون سے جمہوریت بچانے کے لیے نون سے محبت ان کو سمجھ نہیں آئی تھی تو کل کو اگر پی ٹی آئی اور پیپلز فارٹی مل بیٹھی تو آپ کیا کریں گے پی ٹی آئی اور پیپلز فارٹی مل بیٹھی اگر بائی سے مجبوری کوئی وجہ ہوئی ایسی یہ ویسے ایڈی ماری گل نہیں پر میں نون ہندی نہیں دستی اچھا یہ ماری گل نہیں ہے مگر اب چلے ہو گئے چلے پرانے ساتھی ملیں گے نا دوبارہ میں سمجھتا ہوں مشکل آدھے پیپلز فارٹی والے تو ویسی وہاں پہ ہیں آدھے سے زیادہ ہیں پر میں سمجھتا ہوں مشکل آدھے سے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ مشکل یہ چونکہ آپ کا آپ کا پروگرم سیاسی نہیں ہے ہم نے کر دی ہے تقریبا ایک لائٹ ماحول میں ہو رہا ہے نہیں اگر اس میں بھی لائٹ ماحول ہے مشکل مشکل لگتا ہے آپ کو that's a serious answer چلے I hope so as well but don't ever forget that the politics is the art of the flexible سر یہی تو بڑا مسئلہ ہے نا یہ یہاں بھی آگے دل خراب ہو جاتا ہے بس میں تا نہیں لکھیا نا اس کے ریسٹوٹل کے ساتھ بھی ایشو ہے میرا کہ یہ کیا بات ہو یہ آپ نے کر دی پھر توسی ہوتی تھا لے لو ان فلسفر کوئی نہیں آئے میں انہوں آرہی ہیں پھر جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ انہوں نہیں آرہی ہیں ایک غریسچند بھی تو آڈا کے پی کے بھی تو آڈا پنجاب بھی تو آڈا بلوچستان بھی تو آڈا وفاغ بھی تو آڈا ایک خواب وندر ہے نا ولکم بیک ٹو مزاکرات کنزا اس طرح کیا آپ کو فینس ملتے ہیں ملتے ہیں زیادہ تر میسیجز آتے ہیں زیادہ تر میسیجز آتے ہیں تو آپ کیا جواب دیتی ہیں میں کوئی ریپلائی نہیں کرتی کوئی ریپلائی نہیں کرتی برکر تو فیس ٹو فیس آ جائے ایسا تو پھر کیا کرتی ہیں فیس ٹو فیس ویسے تو بہت کم آتے ہیں لیکن اگر کوئی آ جائے تو نہ اگنور کر کے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے ان کو میں تو اگنور ہی کر رہے ان کو پچھلے جنموں کا ساتھ ہے یہ اگنور نہیں ہو سکتا پچھلے جنموں کا ساتھ ہے ہم کم میں اللہ میں پکڑے تماما ہاں بہن بھائی وہاں پچھڑتے ہیں بہت بھائی پی دن تک 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 پھرات ٹریننگ تو آ رہے ہیں نا کدھر کی؟ ٹریننگ شروع ہو گئی کس چیز کی؟ اب ہوں الیکشن نہیں آ رہے اوہ!! الیکشن ٹریننگ ہااایک ٹریننگ شروع ہو گئی ہے نا اچھا مائے کاما کم چار گھنٹیں پریٹ کی تھی آہاہ پوچھت کیوں؟ کیوں؟ مائے ترا کل پوچھ رہے ہیں تو میرے کو پوچھ رہے اللہ دیہ بین بیہ بہی چوکس کم کرنا پڑھنا نا اے سواری الیکشن بلکل پرفیکٹ ہو رہے اچھا جی ہاں ذرا جی بھی داندری نہیں ہو سکتی میرے بانی کر کے نا میری دیوٹی شاید خاکان عباسی صاحب نا لوا دی وہ کیوں گرمی بڑی ہے میں در مری مری پھردہ رہا گا آپ کی گل کرنا ہے سا کہ شاید خاکان عباسی کسا تھنڈے علاقے میں تو جان دا ہی نہیں شاید خاکان عباسی کو ہاں شاید خاکان عباسی دی گل کر رہا ہے سا اوہ سے لیسے میں ٹریننگ تو آیا ہے نا اوہ دی ماؤں پریٹ کر کر کہتے خراب ہو آئے کے نمائے جی ہاں تی اوہ تی شاید خاکان عباسی میری دیوٹی لوا میرے ویسے مشورہ یہ ہے کہ تم مرید کیوں جا رہے ہو پھر تو تم کی آگے گلگت وغیرہ نکل جاؤ وہاں پہ زیادہ تھنڈا موسم ہوگا ہاں ویسے گلت تیری زبردست لیکن شاہ جی آپ کا کوئی جاننے والے ہیں وہاں سے کھڑے ہو رہے ہوں شاہ جی تھے مانشہ اوہ شاہ جی آئے نا مانشہ دام کرو جی کہ درے ہوڑ دیوٹی لگ جاوے اے بڑی خوش کسی مدی ہے کہ تم شاہ جی بلائے نا ہمیشہ کسی سیاست دان بلائے نا دیکھو نا شاہ جی تھا پر تو تڑے اپنا پروگرام نا بھی دام کرنگے اچھا پروگرام بھی اچھا چلا جائے گا وہ پارٹی کو نا دم کریں بھی تے کتے تویزدہ کا چل دا نا اکارا اکارا ہاں نا شاہ جی اور کی کام کر دیں شاہ جی پی ٹی آئی الیکشن لرڈین ہے پی ٹی آئی ییس تے میں سے نہیں ہوں نا بیکھیا کدھر اب میں پی ٹی آئی بنی گالہ بڑی دیوٹی کی تھی وہ بتائیں جی پی ٹی آئی میں آپ کو کیوں نہیں دیکھا بنی گالہ میں نے یہ تو اب ان کو انکیں اتارے تو اوہ لہو دس سو دس سو کون نے ارے سمسان بخاری صاحب ہیں اوہی میں سوچ رہا ہوں دی یہ تے سمسان بخاری صاحب ہیں ٹکٹ مر گئی جی مبارک ہوئے دیو واپس کیوں 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 سکوٹی کے لی کرنی ٹکٹ دی ٹکٹ دی سکیورٹی نے پندیر سکیورٹی کرو مینی حفظ علم نے گولی اوہ میں تو اڈے صاحب کل رکھایاں ہاں جنہیں تو اڈی ڈیوٹی لانی نا تے سیف اجراک کھا سار بھائی اچھا کیتا ہے سکیورٹ ہو گئی ہے تے جنہیں تو اڈی ایتر لال ہے نے نا ٹھنڈے علاقے جاورو چوک ہے گرم میں جواد دچ رہے رو آم مانچ ہے تے تو سکیڑے علاقے تو لڑ رہے ہو بی بی اوری اپنا بی بی اوری نہیں نہیں وہ لڑ لی رہی ہے ہو تو یار وہ صرف بوٹ میں ایسا بی بی انجت سے ویکھی ہیں لڑ بی بی انجت سے ویکھی ہیں اینا دے جنی سے دا بلی نا نہیں لڑ سکتے مہمان جو ہیں وہ ایکٹریس ہیں موڈل ہیں اور وہ آہ کیتے ہیں ٹی وی تے ہیں وہی میں کہہ رہے ہیں دیکھیں اینا در ڈراما اچھا جی اے اپنا کٹے ڈرامیں کم کیتے ہیں سلو اور جنت ہاہ او کیتے چلدہ ابی ٹی وی پہ چلتا ہے چھوڑنایا اچھے چلو چلو میری دعا تواڑے نالنے تیسارے سوری پی ٹی آئی دے جتنا ہے جتنا اے سوری سندھ بھی توڑا چنگی گالے جنگی گالے جنگی گالے پنجاب بھی توڑا بلوچستان بھی توڑا وفاق بھی توڑا اے خواب وین دے رہنا یہ بتاہیے ایک سپورٹس کار میں آپ جا رہی ہیں ایک اسیٹی آپ کے پاس کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں کس کو لفٹ دینا چاہیں گی ان میں سے آپشنز ہیں آپ کے پاس مولانا فضل الرحمن اس سوال پہ مجھے اعتراض ہے کہ اس سپورٹس کار پورے نہیں ہندے لہذا کو اور گل دسو بلکم بیک نمزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے آج کی پہلی خبر ہے موسکو سے جہاں ائرپورٹ کے رنوے پر سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کی بارش ہوئی اور اس بارش کی وجہ ایک کارگو پلین بنا جس کا دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا اور اس میں سے سونے چاندی کی اینٹیں برسنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا حکام کا کہنا ہے کہ ایک اینٹ کا وزن بیس کلو گرام ہے شکر کرو ایٹس کہے تھے سرچ نہیں وجہی بندہ کسی نے ابھی نہیں کہا تھا اگر آپ میرے پیوانوں سونا وجہ ہی تھے مار گیا دوسری خبر سنائیے دوسری خبر ہے بہرین سے جہاں شیفز کے ایک ٹیم نے ایک بہت ہی جائنٹ سائز چوکلٹ بسکٹ بنایا ہے اور اس کا وزن سیونٹی فور پوائنٹ تھری کلو گرام ہے اور شیفز کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بنانے میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے اور جم نارملی گھروں میں بسکٹ استعمال کرتے ہیں اس کا وزن ہے الیونٹ پوائنٹ تھری گرامز تو سوچ لیں کہ کتنا جائنٹ سائز بسکٹ ہوگا اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ڈلیشیس ہے واسہ بھئی جڈہ انہوں نے بسکٹ بنا دیتا ہے میں انتظر لگتا پورا ملاہ بلکے کھاندہ ہوئے گا اس بسکٹ دا فائدہ بھی اکرمی سا بہت ہے کی؟ ادھا بندہ کھالیں دا ٹھنڈر لگے اتھے بھی لائے لیں دا ہمارے ہم سیاست میں بسکٹ کی بڑی اہمیت ہے کیوں جی؟ پچھلے دن ہم مہنگائی کے دوران ایک سیاست دان سے کہا بھئی روٹی مہنگی ہوگئی ہے کیا کریں تو انہوں نے کہا تھا بھئی روٹی مہنگی ہوگئی ہے تو بسکٹ کھالو جی تو آغاز کرتے ہیں شاہ جی آپ سے انزہ آپ کو بتاہ چلوں کہ سوال آپ سے پوچھوں گا میں اور ساتھ آپ کو آپشنز بوں گا جن میں سے کسی ایک کو آپ کو اپنا جواب بنانا ہوگا اور کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پاری تو آپ ہمارے جرنر نالج کا سوال پر کر سکتی ہیں بٹ ڈپلومیٹک ہونے کا مارجن نہیں ہے شاہ صاحب اہلہ اغاز کرتے تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کھیلنا کس طرح ہے شاہ صاحب ان میں سے کس کا ہیر سٹائل دیکھ کر کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار ان کے ہیر سٹائلس کے پاس جانا چاہیے مجھے آپ کے پاس جمشید دستی رحمان ملک اور موترمہ شیری مزاری آپ ان میں سے کسی کے ہیر سٹائلس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں یار دیکھیں آپ کے اپنی پارٹی کے بھی لوگ ہیں اس میں آپ نے اس میں پارٹی کا کیا ہے ماشاءاللہ آپ کوئی پنگاہ نے لینا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بتائیے اگر ایسا آپشن آجاتا تو کس کو اپنی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے آپ اوٹ اف دیس ماہرہ خان ریما خان یا پھر سبا کمر کوئی ایک آپ کو لگے کہ جو زیادہ اس کا فین فور بڑا ووٹ ہو سکتا ہے اگر ایک ایسی دوائی بنا لیں جس سے آپ کو پہ چلے کہ دنیا موجود ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اس کا پہلا ٹیسٹ آپ ان میں سے کس پہ کرنا چاہیں گے جناب قائم علی شاہ یا پھر پرویز خٹک قائم علی شاہ صاحب قائم علی شاہ کو خاص وجہ میں نے ان کے ساتھ کام زیادہ کیا ہے اچھا تو تو مجھے ان کی بیماریوں کا بھی بتا ہے سر یہ بتائیے لڑائی میں فس چکے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو اپنے بچاؤ کے لیے بلا سکتے ہیں آپ تو وہ کون ہوں گے جن کو آپ بلانا چاہیں گے اپنی سائٹ سے لڑائی میں دانیالعزیز رانہ سناولہ یا پھر نعیم الحق نعیم الحق سر آخری سوال ہے آپشن آپ کے پاس ہے یہ بتائیے ایک لانگ فلائٹ پہ جا رہے ہیں کینیڈا تک کی دو سیٹے بک کرائیں تھیں ساتھ میں ایک سیٹ خالی ہے ایک آپ کے اپنے پاس ہے یہ آپ نے کتنی دفعہ پوچھنا ہے چار دفعہ آپ میرے گھر میں لڑائی کروا چکے ہیں کسی لیے چلے نہیں نہیں آپ لڑائی والی بات نہیں ہوگی اس بار میں آپ کو مارجن دوں گا نکلنے کا کہ آپ کے اوپر اب آپ نکلنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں تو سر سیٹ خالی تھی بھابی میں ویسی بلکل ایک سوال ہے سوال ہے صرف ایک یہ کبھی ایسا ہوگا نہیں ہے کہ کینیڈا جا رہے ہیں شاہ صاحب اور ساتھ میں دو سیٹیں تھی ایک سیٹ میں بیٹھے میں ایک سیٹ خالی ہے اور اب شاہ صاحب آپ کسی ایک کو بٹھا سکتے ہیں کوئی جہاز پھول ہو چکا اور کچھ لوگ منتظر ہیں تو اس میں سے کس کے ساتھ آپ وہ چودہ گھنٹے کا سفر طے کرنا چاہیں گے آپ کے پاس ہیں ریحام خان عائشہ گلے لئی اور رانہ سناولہ اس جہاز کا کوئی دروازہ ہے جہاں سے بار چھنانگ لگائی جا سکے چودہ گھنٹے ہیں سر جہاز کا دروازہ سلیپنگ پل لے کے سوچا ہوں گا جو بھی بیٹھ جائے سر کسی کو بٹھائیں گے آپ سوچیں سلیپنگ پل لے کے میرے خیال میں بہتر یہی رہے گا کہ کم از کم اگر لڑنا ہی ہے تو پھر سناولہ سے لڑا جائے تاکہ دل سے تو لڑائی ہو یہ بہت کاری فائلی جی میڈم یہ بتائیے ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون آئے تو میسج پر جواب دیں گی کس کا فون آئے تو اٹھائیں گی نہ میسج پر جواب دیں گی فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گی آپ ٹھیک ہے جی تو آپشنز آپ کے پاس ہیں ہمائیو سعید فوات خان اور حمزہ آباسی تو کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گی فوات خان کا فوراں اٹھا لیا فون فوراں میسج پر جواب کس کو دے رہی ہیں حمزہ حمزہ آباسی کو میسج پر جواب دیں گی اور ہمائیو سعید کا فون آئے گا تو بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے ہمانیو سعید صاحب آپ کا فون کبھی آئے تو یہ بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اگر آپ کو ان کا فون کبھی بند ملے تو سمجھ جائے گا کیا پسکتا ہے یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہیں اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں آد رضا میر شہریار منور اور فہد مصطفیٰ تو کس کے ساتھ ایک سال میں فہد مصطفیٰ کس کے ساتھ دو سال میں آد رضا میر اور کس کے ساتھ کام نہ کر رہے تو فرق نہیں پڑا جو تیسرا بچہ وہ کون ہے بچارہ کون ہے اس کا کوئی امی ابو نے نام رکھا تھا شہریار یہ حال ہے شہریار منور آپ کا نام تقنیم کو یاد تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نام یاد آنے پہ کہ آپ کے ساتھ کام نہ بھی کر رہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا یہ بتائیے ایک سپورٹس کار میں آپ بھی جا رہی ہیں ایک ہی سیٹ فیہ آپ کے پاس کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں کس کو لفٹ دینا چاہیں گی ان میں سے آپشنز ہیں آپ کے پاس مولانا فضل و رحمان اس سوال پر مجھے احتراز ہے کیوں اس سپورٹس کار چھپورے نہیں اندھے لیازہ کو اور گلدہ سو چاہر ساپ کے پرزور اسرار پر انہوں نے کہا سروتے آ جانگی نا وہ تو دو آ جانگی پرویس خٹک صاحب ہیں آپ کے پاس آپشن میں دوسرے آپ کے پاس ہیں وکار زکا اور تیسرے ہیں ڈاکٹر آمیر لیاکت وکار زکا وکار زکا کو کوئی خاص فجا مجھے تھوڑا ایسا دبنگ ٹائپ لگتا ہے وہ تو اچھا آپ کو آپ کے خیال میں آمیر لیاکت اور پرویس خٹک صاحب دبنگ نہیں ہیں ہم دونوں کے بارے میں بات ہی نہیں کی وہ دبنگ ہے پرویس خٹک صاحب تنگ ہے یہ بتائیے کشتی میں سوار ہے کشتی ڈوب رہی ہے دو لائف جیکٹ سے ایک آپ نے خود پہن لی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب شہباز شریف کوئی خاص وجہ بلاول سے بہتر لگے تو بولتی ہے تو ان میں سے کس کو ڈرانا چاہیں گی آپ جن بن کے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں سمسام بخاری صاحب اور عمران خان صاحب عمران خان کیوں دیکھ لوں گے ان کو کیوں ان کو دیکھ لیں کے لیے وہ تو جن بنے بغیر ام کرا لیتے ہیں آپ ایسے شہاہ صاحب وہ بچی رہے ہیں عمران خان صاحب نے دیکھے ہو ان کو ملا تو دیں اہل کے تو فارغ ہو لیے ملا دن بہت ساری تاہل گیا کمسا کے لیے شہاہ صاحب thank you so much as always it's great fun talking to you and best of luck for the election اب تو آپ سے election کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ کنزا آپ کو بہت بہت شکریہ and best of luck for your career thank you so much everyone